بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ دسمبر بروزمنگل ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جو غیر شریع نکاح کیس دائر کیا گیا ہے استغاسہ اس میں جو دفعات ایڈ کی گئی ہیں وہ زنا کی دفعات جو حدود آرڈیننس ہے اس کے دائر زنا کی دفعہ بھی ایڈ کی گئی ہے اور آج جو بیان تھا خابر مانکہ کے جو ملازم کا لطیف کا اس بیان کی روشنی میں اب یہ پلی لی گئی ہے کہ جی یہ حدود آرڈیننس کا جو سیکشن چار ہے اس کے تحت یہ زنا کمیٹ ہوئی اگر چونکہ انویلڈ اور جو انلیگل میریج تھی دوران عدد نکاح ہوا اور اس وجہ سے یہ زنا کی زمرے میں آتا ہے اور پھر وہ ماضی میں بھی لے گئے کہ جب لطیف یہ بیان دیتا ہے اور ان کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں جاتا تھا تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے اس نے جو بیان دیا ہے وہ اسی طرف ہی کیس کو لے کے جا رہے ہیں عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف اب پہلے ایک ججمنٹ تھی لاہور ایک کورٹ کی اور اب فریش ججمنٹ آگئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے اس کیس میں چونکہ ابھی کیس کے قابل سمات ہونے کا فیصلہ آٹھ دسمبر کو ہونا ہے اور اس سے پہلے لاہور ایک کورٹ کے جسٹس علی زیاب آجوہ کی جانب سے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ سامنے آئی ہے اور اس میں بھی عدد کے دوران اگر نکاح ہوتا ہے تو کیا وہ اللیگل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان دیریکن صاحب کے چیرمن عمران خان اور ان کی اہلیہ کا جو سٹانس ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ عدد کے دوران نہیں ہوئی فاردی سے کا فارغ مرز ہم اگر پروسیکیوشن کی کہانی کو مان بھی لیں تو وہ جو میرے جائے وہ ایرائگولر تو ہو سکتی ہے وہ اللیگل نہیں ہو سکتی ہے اور اس پر بقاعدہ طور پر جو مختلف حوالہ جات ہیں اسلامی لوگ کے وہ دیئے گئے ہیں علید عباجبہ صاحب کی ججمنٹ میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد عمران خان کے خلاف جو انہوں نے آخری حد پہ جا کے اور گھٹیا ترین الزامات لگائے ہیں اور گھٹیا بیانات دلوائے گئے ہیں اس کے باوجود عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ نقابل سماعت ہوتا ہے لہور ایکوڑ کے فیصلے کے بعد اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس فیصلے کے تین چار پیراغراف میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا اور ہم اس کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ان کا جو عمران خان کے خلاف الزامات ہیں وہ غلط ہیں جھوٹے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لطیف خوصہ صاحب کے بعد حامد خان صاحب اتضاء عیثن صاحب کی بہن نے آپ کو بتایا تھا حامد خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے حامد خان صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جب خاور مانکہ کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو اب اگر ان کے کسی ملازم نے بیان دے بھی دیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حامد خان کا کہنا تھا کہ خاور مانکہ کے بیان کی اہمیت نہیں تو ملازم کے بیان کی بھی کیا اہمیت ہوگی یہ لغو قسم کی پروسیڈنگ دیں اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے واضح طور پر حامد خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اتنے بڑے جو آپ کے قانون سمجھنے والے اور آئین سمجھنے والے ہیں جب ان کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ آجا ہے اور وہ اس کو لغو پروسیڈنگ کہہ دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے اور انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھا ہے جو اب ان کے گلے پڑھنے والا ہے یہ جو ججمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ لاہور آئی کور ملتان بینچ کی ہے علی زیاباجوہ صاحب ہیں دو ہزار بائیس کی یہ پیٹیشن تھی جو ڈیسائیڈ ہوئی ہے دو ہزار بائیس پی سی آر ایل جے گیارہ اٹھاسی پی سی آر ایل جے وہ بک ہے جس میں یہ چھپی ہے اور دو ہزار بائیس کا سال ہے اور صفحہ نمبر ہے ایک ہزار ایک سو اٹھاسی یہ کیس ٹائٹل تھا امیر بخش ورسز ایڈیشنل سیشن جج اینڈ ایڈرز یہ ریٹ پیڈیشن تھی جس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کیس میں جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی اندراج مقدمہ کی امیر بخش کی جانب سے امیر بخش نے ایڈیشنل سیشن جج کو بطور جسٹس آف پی سے ایک درخواست گزاری اور انہوں نے کہا کہ جو ریسپانڈنٹس ہیں ریسپانڈنٹ نمبر چار اور پانچ جو بھی اس میں تھے کہ ان کی جو شادی ہے وہ دوران عدت ہوئی اور عدت کے دوران جب انہوں نے نکاح کیا تو وہ نکاح غیر قانونی اور غیر شریح ہے اور وہ نکاح نہیں تھا بلکہ وہ جتنا عدت کے دوران انہوں نے جو نکاح کیا وہ الیگل ہے اور اس کے بعد چونکہ وہ شادی ہی الیگل تھی تو وہ جو ساتھ رہے ہیں وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے یہ درخواست دائر کی جس کو سیشن جج نے خارج کیا جس کے خلاف ریٹ فائل کی گئی اور اس ریٹ پر جو لہور اے کوٹ ہے لہور اے کوٹ نے نہ صرف وہ ریٹ خارج کی بلکہ لہور اے کوٹ کی جانب سے واضح طور پر اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی بتائے گئی ہیں اب سیکشن چار جو حدود آرڈیننس کا ہے جو زنا کی ڈیفینیشن بتاتا ہے اس میں ایک ورڈ تھا جس میں جو حدود آرڈیننس انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس نائنٹین سائیوٹی فائیو انڈر سیکشن فور proposed of the offense of zina reinforcement of حدود ordinance 1979 the word married qualified by the word validity and a valid marriage was one which was affected abiding by all the injunction of islam regarding nikah meaning thereby that any marriage which had been sermonized in an invalid manner whether irregular or wide fell out the phrase validity marriage as under section 4 of ordinance 1979 اب Hebrews 2006 ایک amendment آگئی section چار میں حدود آر آرڈیننس کا جو سیکشن چار ہے جو انیس سو اناسی والا تھا جو زیادہ اور میں آئے تھے تو اس میں جو اس کا سیکشن چار ہے اس میں تبدیلی کی گئی کریمنل لو آمینڈمنٹ ہے دوہزار چھے کی کریمنل لو آمینڈمنٹ ایکٹ دوہزار چھے جس میں سے سیکشن چار میں جو لفظ جو گزارا گیا تھا کہ ویلیڈلی کا جو ورڈ تھا وہ اس میں سے نکال دیا گیا تو اس پر عدالت کا کہنا تھا عدالت نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زنا کا تب ورڈ استعمال ہوگا اگر انہوں نے انٹرکورس کیا ہے بغیر شادی کے اب آگے جد صاحب لکھتے ہیں کہ جو ایرائگولر میریج ہے اس کی اپنے نتائج ہو سکتے ہیں انڈر مسلم پرسنل لوہ کے جو مسلم پرسنل لوہ ہے اس میں اب یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں یہ مفتی سعید جو آج عمران خان کے خلاف بیان دینے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے انہی کا انٹرویو ہے جب یہ سوال اٹھا کہ جی عمران خان اور بشرا بیگم نے کوئی دوران عدد نکاح کیا اور فلان فلان تو اس پر مفتی سعید نے یہ بات کی تھی اور یہ مسلم پرسنل لوگ کی بیسک جو ایک انگریڈینڈ اور پرنسیپل ہے کہ عدد کا فیصلہ خاتون خود کرے گی جب خاتون کی جانب سے یہ کہہ دیا جائے کہ کیا وہ عدد عدد پوری ہو چکی تھی یا نہیں اگر خاتون کہہ دے کہ عدد پوری ہو چکی تھی تو خاتون کا بیان ہی انڈاف ہے آپ جانتے ہیں یہی سٹیٹمنٹ بشرا بیگم کی جانب سے آ چکی تھی اب وہ مفتی سعید جو اب جا کے عمران خان کے خلاف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہ خود سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جی اگر اور یہ مسلم پرسنل لوگ ہے کہ اگر خاتون کہہ دے کہ جو ہماری عدد عدد مکمل ہو چکی تھی تو اس کے بعد اف اینڈ بٹ اب عدد کا اپنے ایک انسیپٹ ہے نا عدد کا مقصد کیا ہے وہ ایک اپنے ایک الگ انسیپٹ ہے لیکن خاتون جب عدد کا خود کہہ دے کہ عدد پوری ہو چکی ہے تو اس کے بعد کسی اور کے بیان کی کسی گواہ کی کوئی ویلیو مسلم پرسنل لوگ میں نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا جو پاکستان کا لوگ ہے جو امنٹ ایکٹ ہے دوہزار چھے کا اس کے مطابق اس پر سیکشن if the order of the ordinance 1979 a man and a woman are said to commit zina if they are willfully اگر انہوں نے اپنی مرضی سے sexual intercourse without being married to each other انہوں نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ intercourse کیا ہے اور شادی شدہ نہیں few kids irregular marriage quite have its own consequences bearings both starting along but the same can not be treated as wide hablando اگر爷 کو اپنے means پرسنل لاں میں اس کے consequences ہو سکتے ہیں اور وہ بھی تب جب خاتون انکار کر دے اور وہ کہے کہ ہم جی عدت میں شادی ہوئی ہے پھر consequences ہو سکتے ہیں مسلم personal law میں جب خاتون کہہ دے کہ عدت مکمل ہو چکی تو کوئی consequences نہیں ہیں تو یہی بات عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر irregular marriage بھی ہے نا تو اس کے مسلم personal law میں consequences تو ہو سکتے ہیں لیکن اس شادی کو آپ غیر قانونی شادی نہیں کہہ سکتے اور اگر وہ نکاح کے ذریعے ایک ہوئے ہیں بھلے وہ عدت کے دوران نکاح تھا تو وہ کوئی offense نہیں ہے اب کنگلیوڈ کرتے ہوئے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ عدت کے دوران شادی نہیں کرنی but a person can implicitly propose a woman during her waiting period لیکن جو خاوند ہے یا کوئی بھی شخص وہ اس خاتون جس کا عدت پیریڈ چر رہا ہے اس کو propose کر سکتا ہے لیکن وہ شادی نہیں کر سکتا یہ prohibited ضرور ہے لیکن but if someone marry during عدت لیکن اگر کوئی دوران عدت شادی کر لیتا ہے it amounts to irregular marriage in sunni law تو sunni law کے مطابق یہ صرف irregular marriage ہے یہ illegal marriage نہیں ہے یہ لاہورہی کوٹ کی جانب سے لکھا گیا اور اس میں پھر امیر الدین اور مختلف جو فقی گزرے ہیں جو jurisprudence جنہوں نے لکھی ہے جو jurisprudence تھے اسلامی law کے ان کا حوالہ دیتے ہوئے but if someone marry during عدت it amounts to irregular marriage in sunni law not wide which will become valid as soon as such irregularity removed کہ جی وہ irregular ہے اور اگر وہ irregularity remove کر دی جائے تو وہ valid بن جاتی ہے اس شادی کو آپ wide نہیں کہہ سکتے اور اس میں پھر حوالہ دیا امیر بخش ورسز ایڈیشنل سیشن جج کا عدالت نے کہا the judgment held that marriage without observing the period of idda cannot be treated as a wide marriage therefore it cannot constitute the offense of zina اس وجہ سے اس پر zina کا offense نہیں لگے گا اب جب یہ judgment آ گئی لاہور ایک اور کی پہلے ایک judgment تھی جو پنو صاحب ہے ان کی انوارولک پنو صاحب کی اور اب جسٹس علی زیاب باجبہ صاحب کی یہ judgment آ گئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدت پیرن میں فاردی سیکف آرگومنٹس مفتی صحیح ٹھیک ہے رہا ہے خواہ ورمانی کا ٹھیک ہے رہا ہے عدت کی ہے تک تو پھر بھی وہ شادی غیر قانونی شادی نہیں ہوگی اور اس کو عدالت کہتی ہے the judgment held that marriage without observing the period of idda cannot be treated as a wide marriage therefore it cannot constitute the offense of zina اور عدالت نے یہ petition جو تھی وہ dismiss کر دی اور عدالت نے اسے approve for reporting کیا اور عدالت نے کہا کہ پوری جو اسم امیر الدین کی بھی اور باقی جو jurist ہیں اسلامی law کے ان کے بھی حوالہ جات دے کر یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایسا کوئی بھی جو case ہے وہ cognizable offense نہیں ہے ایسا offense نہیں ہے جس پر کاروائی ہو سکے اور اس وجہ سے وہ درخواست خارج کر دی اب اس judgment کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ جتنا ان کو بھی پتا ہے اس گند کا کہ یہ کس طریقے سے الزمات لگا رہے ہیں اب ان الزمات کے نہ عوام پر کوئی فرق پڑھنا ہے نہ عمران خان کے سپورٹرز پر کوئی فرق پڑھنا ہے لیکن بے نکاب وہی ہو رہے ہیں جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اس طرح کے اپنے بیانات دے رہے ہیں جو جید صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف لاہور آئی کورٹ کی ججمنٹس کو اور پھر اس لاہور آئی کورٹ کی ججمنٹس میں سپریم کورٹ کے حوالہ دیا گیا ہیں مختلف سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس طرح کی جو میریج ہے وہ ان ویلڈ یا ان لیگل نہیں ہے اور وہ زنا نہیں ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس پیس کے اوپر کلیر کورٹ ہیں تو ایسے میں اور پھر جب آپ خود پہلے ایک معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ کر کے بری کر چکے ہیں اور وہ معاملہ اس طرح کا جو کیس ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اب انہی گوہوں کی روشنی میں ایک نیا کیس ہے اس وجہ سے بھی یہ قابل اسمات نہیں ہے تو آٹھ دسمبر کو اس کو خارج کرنا ہی بنتا ہے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد